بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر میں ہم جو ہے وہ کلاس پہ جو ہے روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ کلاس کیا چیز ہے اور اس کو ہم کس لیے جو ہے وہ use کرتے ہیں کلاس کو اگر ہم define کریں تو کلاس is a design اور layout اور skeleton اور structure یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ خاکہ ہے die ہے کسی بھی object کی تو ہم جو ہے اسے ہم blueprint بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم skeleton بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم structure بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی object کا object جو ہے وہ کیا ہوتا ہے object is a real time entity object کے اوپر جو ہے ہم detail سے جو ہے وہ next lecture کریں گے اور اسی lecture میں ہم کلاس اور object کو جو ہے وہ distinguish بھی کریں گے ہم نے اپنے پہلے lecture میں بھی discuss کیا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی real time entity ہمارے اردگد موجود ہے یا ہم خود ہیں یہ سارے ایک سارے object ہیں تو کلاس اصل میں کیا ہے کلاس اس object کا design ہے ایک دفعہ ہم کوئی کلاس design کر لیں تو ہم اس سے جتنے مرضی objects create کر لیتے ہیں اگر ہم اپنی programming language میں ہی دیکھیں تو میں نے ایک دفعہ ایک data type define کر لی integer like int تو میں جب مرضی جو ہے اس سے جو ہے اس type کا جو ہے وہ variable create کر سکتا ہوں سیم اس طرح ایک ہم نے جو ہے وہ اپنی class define کر لی تو اس سے ہم جب مرضی اس کا object create کر سکتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ بہت بڑا reusable component ہے کلاس اس کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم اسے real time کے ساتھ جو ہے وہ map کرتے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلاس کی دوسری definition کلاس is a collection of attributes and behavior کلاس دو چیزیں مل کے بنتی ہے number one attribute number two behaviors behavior کو بہت زیادہ commonly ہم method بھی کہتے ہیں یا بہت ساری languages میں like java ہم اس کے لیے term ہی method use کرتے ہیں تو ہم جو ہے کہتے ہیں کلاس دو چیزیں مل کے بنتی ہیں number one attribute number two behaviors attributes کیا ہیں data members of the class جبکہ behaviors کیا ہیں member functions of the class وقت جب ہم کلاس کو جب مزید سمجھنے کے لیے real time words کے ساتھ جو ہے وہ ہم اسے map کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کلاس کیا ہے ہم نے ویسے بھی کہا تھا کہ اوپ کی definition کیا ہے اب programming technique which maps with the real world تو ہم جہاں پہ بار بار اوپ میں جو ہے اپنی جو ہے وہ programming کو map کیا کریں گے with جو ہے وہ real world تو real world میں اگر میں کہتا ہوں human ایک کلاس ہے تو human اصل میں خاکا ہے ایک ڈھانچہ ہے ہمیں human نام سے ہی پتا چل جاتا ہے یہ ہمارے ذہن میں ایک sketch بن جاتا ہے human کے کوئی ہاتھ ہوں گے پاؤں ہوں گے ناک ہوگا آنکھیں ہوں گی زبان ہوگی وغیرہ 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 یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ human کی data parts ہیں تو اسے ہم کہیں گے یہ human کے attributes ہیں اسی طرح human actions کیا perform کر سکتا ہے human چل سکتا ہے human پھر سکتا ہے human کھا سکتا ہے human سو سکتا ہے human پڑھ سکتا ہے human دیکھ سکتا ہے یہ سارے اس human کے actions ہیں تو اگر میں کہ human ایک class ہے تو اس class کے behaviors جو ہیں وہ سارے دیکھنا کھانا پینا سونا یہ سارے اس کے کیا ہیں behavior جبکہ human جو ہے خاکہ ہے existing چیز نہیں ہے ہم یا میں ریحان احمد جو ہے اس definition کا مطابق ایک existing چیز ہوں تو ہمیں کیا ہوں کہ میں human class کا ایک object ہوں تو میں as a object ہوں میں as a class نہیں ہوں اس کے مزید example دیکھتے ہیں کہ ہم ایک جو ہے وہ گاڑی جو ہے اسے as a class لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ گاڑی کے اندر جو ہے اس کے attributes یا data members کیا ہوں گے اس کے doors اس کے mirrors اس کا engine اس کا steering اس کے جو ہے وہ seats stereo tires یہ سارے اس کے data members ہیں اس طرح ہم چاہیں تو درجنوں data members اور لکھ سکتے ہیں انہی data members کی مدد سے گاڑی action کیا کیا کر سکتی ہے گاڑی جو ہے وہ engine start ہو سکتا ہے engine stop ہو سکتا ہے گاڑی move forward ہو سکتی ہے move back ہو سکتی ہے turn right ہو سکتی ہے turn left ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ door open ہو سکتے ہیں door close ہو سکتے ہیں یہ جتنے بھی actions ہیں یہ سارے کے سارے اس car class کے یا گاڑی کے جو ہیں وہ behaviors یا methods ہیں تو ہم نے ابھی تک یہ سیکھا کہ کوئی بھی class ہے وہ اصل میں design ہے یا layout ہے خود سے existing چیز نہیں ہے class کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں attributes اور behaviors اس کے جو data members ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں وہ attributes ہے ان data members کو use کرتے ہو جو actions ہوتے ہیں یا functions ہوتے ہیں اس کے behaviors ہیں ایک practice اور کرتے ہیں میں کہتا ہوں میرے پاس جو ہے وہ class ہے bird میں نے اس کے پانچ attributes identify کرنے ہیں تو اگر میں bird class ہوں تو مجھے پتہ ہے bird کی beak ہوتی ہے bird کی eyes ہوتی ہیں bird کے wings ہوتے ہیں bird کے feathers ہوتے ہیں bird کے feet ہوتے ہیں bird کی belly ہوتی ہے یہ سارے اس کے جو ہیں وہ کیا ہیں attributes ہیں اس طرح اس کے علاوہ بھی درجنو attributes آپ اور جو ہے identify کر سکتے ہیں ان attributes کی مدد سے bird action کیا کیا کر سکتا ہے یا bird کے function کیا کیا ہو سکتے ہیں bird fly کر سکتا ہے bird eat کر سکتا ہے fly eat drink اس کے بعد جو ہے tripping یہ سارے کے ہیں behaviors ہیں اس کے علاوہ ہم اور بھی بے تہاشا جو ہے وہ اس کے identify کر سکتے ہیں کہ actions یا functions کیا ہوں گے آپ لوگوں کے لیے مزید practice کے لیے آپ اپنے پاس جو ہے اپنے ارد گرد کی چیزوں میں سے کوئی بھی دو سے تین classes کو جو ہے لیں اس کے چار سے پانچ جو ہے attributes اور چار سے پانچ behaviors identify کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتا چل سکے class کیا ہے اور class کنے چیزوں پر مشتمل ہے اور اسے جب ہم define کریں گے تو وہ کیا ہوگی اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا coding کی طرف واپس class is also known as a shut dict ڈیٹ 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 بن سکتے ہیں اسی طرح ہم ایک دفعہ کوئی کلاس بنا لیں یعنی ای ڈی ٹی بنا لیں تو اس سے جتنے مرضی اوبجیکٹس کریئٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک دفعہ کلاس بنا لی سٹوڈنٹ تو اب میں اپنے سوفٹوئر کے لیے جتنے مرضی سٹوڈنٹس کے اوبجیکٹس بنا سکتا ہوں سو دو سو پانچ سو پانچ ہزار جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس سے اتنے اوبجیکٹس کریئٹ ہو سکتے ہیں یہ اصل میں میری ری یوزیبیلٹی ہے تو ہوفلی آپ کو آئے سمجھ آگے ہوگی کلاس کیا ہے ابھی ہم اس کے سنٹیکس پہ رہیں گے اسے ہم فیوچر میں دیکھیں گے ابھی ہم نے صرف یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ کلاس کیا ہے ریال ورڈ کے ساتھ بھی میپ کر کے دیکھا اور اسے پروگرامنگ میں بھی انڈرسٹینڈ کر کے دیکھا اگر میں کہوں سٹوڈنٹ ایک کلاس ہے تو سٹوڈنٹ کے آئی ڈی نیم سی جی پی وغیرہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں سٹوڈنٹ کا ایکزیم دینا سٹوڈنٹ کی انفرمیشن کو پرنٹ کروانا سٹوڈنٹ کا کسی کورس میں انڈرول ہونا یہ سارے سٹوڈنٹ کے بیہیوئر ہیں تو اسے مزید جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے ہمیں اس کی مزید انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی جائیں تو نیکس ویڈیو میں ہم ملتے ہیں اوبچیکٹ کے ساتھ اور جو ہے اوبچیکٹس کو ڈیفرنشیٹ کریں گے with class کے ساتھ تب تک کے لیے stay tuned with us اور اپنا جو ہے feedback دیجئے گا کچھ ہی سمجھ نہ آئے تو comments میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much